کسی بھی ملک میں جب دو تین فیصد سے زیادہ پوزیٹیوٹی ریشو ہو جائے کرونا کی تو لمحے فکریہ ہوتا ہے پاکستان کے بعض شہر ایسے ہیں جس میں کراچی بھی شامل ہے اور بوشمار اور شہر بھی ہے جہاں ہر چار میں سے ایک شخص پوزیٹیو نکل ہے یا ہر تین میں سے ایک ڈاکٹر باری یہ بہت بڑا اس وقت چیلنج ہے کیا بنا کراچی کے اندر یہ سارا انجین ویریانٹ ہے جس کی وجہ سے تیزی آئی ہے کیا ہوا ہے جی بلکل یہ ڈیلٹا ویریانٹ ہی ہے جس کی وجہ سے تیزی آئی ہے بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور سیٹویشن کافی گبگیر ہے ہسپتالوں پہ دباؤ بہت زیادہ ہے جو بڑے ہاسپٹلز ہیں وہ تو کمپلیٹلی فل ہیں کچھ ہاسپٹلز ہیں بھی انٹرٹین نہیں کر رہے ہیں وہ ڈائیوریشن پہ لگا دیا ہے انہوں نے باقی ہاسپٹلز میں بھی ایٹی نائی پرسنٹ اوکیپنس جا رہی ہے ابھی تیزی کوئی میٹنگ ہوئی تھی جس میں پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر ہاسپٹلز ساتھ بیٹھے جوڑ کے سر جوڑ کے کیا کرنا ہے تاکہ بلانہ خاصتہ ایسے سیٹویشن نہ آئے کہ لوگوں کو کوئی بیڈ نہ مل رہا ہو تو اس کی بھی تیاری ہو رہی ہے آکسیجن کے اوپر بھی ڈسکس ہوا ہے کافی چیزیں ہیں لیکن یہ سب ہماری پیدا کردہ ہے جب اگر ہر تین میں سے ایک شخص پوزیٹیو آ رہا ہے جو ٹیسٹ کی ابھی ریشو چل رہی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے میں دیکھیں بس بات یہ ہے کہ اب تو صورتحال جو ہمارے سمجھ بھی تو یہی آ رہا ہے کہ کچھ لوگ ڈاؤن کی طرح جانا پڑے گا کیونکہ ہمارے لوگ کچھ سمجھ نہیں رہے ہم لوگ جو اینا ایس اوپیس پر عمل نہیں کر رہے انسپائٹ آف ساری حد تل حد تل امکان کوششیشوں کے باوجود بھی انفرچنیٹلی ہم لوگ کوئی جو اینا زبادارہ نہ روئی اختیار نہیں کے روئیوں میں کوئی تبدیل ہی نہیں آ رہی ہے اور جب تک روئیوں میں تبدیل ہی نہیں آئے گی یہ صدار نہیں ہو سکتا تو آپ کیا سجیست کرتے ہیں کہ کوئی یہ جو انٹر پروینچل کوئی یا انٹر ڈسٹرک ٹرانسپورٹیشن ہے اس کو بند کیا جائے سکول آفیسز کالجز سارا کچھ بند کیا جائے فار دی ٹائم میں جی ہو کرنا یہی پڑے گا کیونکہ دیکھیں اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے اس کی وائرس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے اور اسی طریقے سے کنٹرول ہوتا ہے اٹلیسٹ کے جو انٹر سٹی ٹریول کو بند کرنا پڑے گا اٹلیسٹ ماسزز کو جو جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کو بند کریں گے تو یہ اس سے ہوگا نہیں تو کیونکہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ چیزیں کھلی ہیں آپ کے جو نورڈن ایری ایس کھلا جس طریقے کس لوگ وہاں گئے ہیں تو وہ شہر جہاں پر کچھ نہیں تھا وہاں پر بھی اب کوئی بیس لی ست تک چیزیں پوزیٹیوٹی آ گئی ہے تو جو دیٹا بتائید آئے ہیں ڈاکٹ صاحب جو اس وقت ہاسپیٹل کی پوزیشن ہے وہ بھی بیل کولیج پہ آئے ہوئے ہیں تو کیا کوئی کپیسٹی بیلنگ فوری طور پر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ کراچی بہت بڑا شہر ہے وہ چھوٹا شہر نہیں ہے دس لاکھ یا بیس لاکھ کی بادی کا دو ڈھائک روڈ ہے تو کیا فوری طور پر کچھ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک پیسٹی بڑھائی جائے جی 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 فوری طور پر کچھ ایکشن پلانز کر دیا گئے ہیں کچھ اور ہرس پر کچھ بیٹس جیسے ہم نے بھی ایکسپینڈ کیا ہے کچھ لوگوں کا اور بھی آگے بھی سٹریڈیج بنا دی گئی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی چیز ہو تو وہ اس کی سٹریڈیجی ہے اور اچھی بات ابھی جو میں جس کو کہتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ وینٹی لیٹرز پہ ابھی اتنا لوڈ نہیں ہے ابھی کوئی تقریباً کراچی میں 96 پیشن وینٹی لیٹر پہ ہیں جبکہ 37 سو وینٹی لیٹر ابھی جو ہے نا ویکٹ ہے لیکن اس پہ پیشنٹ ہیں ان کو پھر ہم ڈائیورٹ کر سکتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ کا ضرورت پڑتی ہے تو لیکن بس ویکسنیشن پہ ضرورت دینا ضروری ہے میں آپ کے توسط سے لوگوں سے پھر اپیل کرتا ہوں اور میں بار بار کر رہا ہوں آپ سے بھی کہتا ہوں کرے کہ یہ جیسے ویکسنیشن جب تک نہیں کریں گے ہم لوگ ویکسنیشن نہیں ہوگی تو یہ ویوز آتی جاتی رہیں گی اپنے ذوئیوں میں تبدیلی لے کے آنی ہوگی ہم کو اس کے ساتھ اس وائرس کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا ایک ایک ویلی بریم کریٹ جب تک نہیں ہوگا تو آج چوتھی ویوز ہے کل پانچوی ہوگی پھر دسویں ہوگی پھر پندر بھی ہوگی لیکن یہ سب ہمارے اپنے ہاتھ میں ہیں اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو کنٹرل کر سکتے ہیں ایک ماسک پہننا بہت ضروری ہے ایک ویکسین لگوانا لازم ہے اور ایک فاصلہ لکھنا ضروری ہے ادروائز ایک کے بعد ایک ویرینٹی سی طریقے سے دنیا میں تباہی پھلا رہا ہے یہ تین چیزیں جو ہیں وہ لازم ہیں ڈاکٹر آپ یہی آپ تجویز کر رہے ہیں ماسک ویکسین اور فاصلہ بلکل بلکل جی بلکل بس باقی یہ کہ خود ذمہ دارہ نہ رویہ اختیار کر لیں باقی اللہ تعالی اللہ اپنا کرم کریں ہم لوگوں کے اوپر اور جو ہے نا اللہ ہمارا سب کا حامی ہو ناصر ہو اور وہ سیٹویشن نہ ہو جو انڈیا میں ہم نے دیکھی تھی